ایغام رمضان آئیے غور کرتے ہوئے چلے نمبر ایک فقرہ نمبر دو مساکین وہ لوگ جو ضرورت مند ہو اور جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ اپنے بال بچوں کے اخراجات پورا کر سکے ان کے پاس پیسے نہیں تو ایسے لوگوں کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے والعملین علیہ نمبر تین زکاة وصول کرنے والے تو ایسے لوگوں کو بقدر تنخواہ یا بقدر وظیفہ جو ہے مال دیا جائے تریسی طرح چونتے وہ لوگ ہیں جن کا دل لکھنے کے لئے دل لکھنے والے تین طرح کے لوگ ہو سکتے یا تو کمزور ایمان والے نمبر دو یا وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے کے بعد تکلیف میں تو انسانیت کے ناتے ان کے ہلپ کرنا ضروری ہے نمبر تین یا دل لکھنے کے لئے ایسے مشرقوں کو دینا ہے کہ ان کے علاقے میں اگر مسلمان بستے ہوں یا ان کے گاؤں بستے ہوں تو ان کو اگر دیں گے تو وہ لوگ اپنے علاقے کے مسلمانوں کا خیال لکھیں گے ان کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے تو ان کا بھی دل لکھنے کے لئے دیا جا سکتا ہے ان کی پریشانی دور کی جا سکتی ہے وفر رقاب پانچویں چیز ہے گردن چھوڑانے کے لئے تو نمبر ایک گلام کو آقا سے چھوڑانے کے لئے نمبر دو جو لوگ جیل میں بند ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وقیل کا انتظام ہو تو ایسے لوگوں کے لئے بھی مال دینا ضروری ہے زکاة کے مال میں سے دیا کریں اور الحمدللہ ہر جگہ لوگ کام کر رہے اس لئے ہمیں اور آپ کو زکاة ایسی جگہ دینی چاہیے جہاں گردن چھوڑانے کے لئے بھی ہو جیل سے باہر نکالنے کے لئے بھی ہو تو لوگوں کا خیال لکھا جائے نہ حق لوگ جیل میں بند ہیں اگر وہ باہر آ جائیں گے تو اپنے گھر والوں کے لئے فائدے مند ہوں گے تو اپنا پیسہ وہاں بھی لگائیے سواب کا کام ہے پھر اسی طرح والغارمین وہ مقروض کو دینا ہے جو قرضے میں آ گیا ہو اور قرضہ چکانے کی طاقت نہیں رکھتا تو زکاة کا پیسہ ان لوگوں کو دیا جائے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا آدمی قرض میں کب آ جاتا ہے جب کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے پریشانی آ گئی طوفان آ گئے بارش آ گئی پریشانی بڑھ گئی کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا تو ایسے لوگوں کو بھی دیں تاکہ وہ قرضے سے اُبھر سکے وفی صبی اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جہاد فی صبی اللہ جب اسلامی سلطنت ہو نمبر ایک دینی مدارس بھی ہیں نمبر تین دعوتی مراکز میں ہے تو ہم اور آپ سب کا خیال لکھے دینی مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں اگر ہم اور آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے پورے پوری دنیا میں دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے یہ ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے اگر یہ نہ رہیں تو ہم نام کے بھی مسلمان نہ بچے تو سب کا خیال لکھئے پھر دعوتی مراکز ہے ان کا بھی خیال لکھئے پھر اسی طرح آٹھ میں وہ لوگ ہیں جو مسافر ہے سفر پہ نکلے لیکن ان کی جیب کھڑ گئی تو اب کیا کریں گے گھر تک ایسے پہنچیں گے تو ایسے مجبور لوگوں کو مسافر کو بھی دینا ضروری ہے زکاة کے مال سے دے سکتے ہیں یہ آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا آپ آٹھوں کو بھی دے سکتے ہیں یا صرف ایک ہی کوئی دے سکتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے کام کیا جا سکتا ہے اس میں حرج کی کوئی بات نہیں زکاة کس کو دیں یاد رکھئے گا قریبی رشدار اگر ہیں وہ محتاج ہیں تو وہ زکاة صدقات عطیات کے زیادہ مستحق ہیں لیکن قریبی رشدار میں بھائی ماباب کا تو حق ہے ان کو زکاة نہیں دے سکتے بھائی پریشانی میں ہے تو دے سکتے بہن پریشانی میں ہے تو دے سکتے لیکن اولاد اولاد کے اوپر تو اصلی مال خرچ کرنا زکاة ان کو نہیں دے سکتے پھر اسی طریقے سے اگر معموم ہتاج ہو تو زکاة میں صدقہ و خیرات میں ان کو یاد رکھیں مالدار بیوی اپنے شوہر کے بچوں پر خرچ کرتی ہے تو سوام ملے گا تو مالدار بیوی اپنے شوہر کو زکاة دے سکتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا سعی بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1466 1462 زینب جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے وہ مالدار عورت تھی اور اپنا مال دیا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نعم لہا عجران عجر القرابہ و عجر صدقہ ہاں ان کے لئے دبل عجر ہے ایک تو رشیداری ہے اور ایک صدقہ و خیرات کا عجر ہے بیوی بال بچوں کو زکاة نہیں بلکہ حق دینا ہے یاد رکھئے گا سورہ نبی دعوت کتاب الزکاة کتاب نمبر نو حدیث نمبر 1692 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قفا بالمر اسمن این جزیم من یقود آدمی کے گناہگار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ذمہ جس کا حق ہے اس کو وہ مار رہا ہے تو بیوی بال بچوں کو خرچ کرنا حق ہے اس کو زکاة نہیں دے سکتے صدقہ و خیرات نہیں دے سکتے اسی طریقے سے آل رسول کو زکاة نہیں دے سکتے آج اپنے یہاں لوگ بولتے ہیں سید زکاة نہیں کھاتے کیا سید کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کا سیٹیفکٹ ہے لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں بھائی سید ہے ہم نہیں کھاتے بھائی سیٹیفکٹ دکھائیے کیا آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1072 اسی طرح مہباب کو بھی زکاة نہیں دے سکتے ناظرین اکرام زکاة کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں کس کو دیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زکاة مستحقین تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ